بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زیولک ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو ایک تو اپنے پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ آئے اور اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ 3D کی طرف آئیں 3D کو سیکھیں 3D ڈیزائننگ کو سیکھیں آرکیٹیکچرڈ ڈیزائننگ کو سیکھیں اور اس کے اندر گروہ کریں کیونکہ فریلانسی کے اندر بہت زیادہ تیزی سے گروہ کرنے والی ایک سکل ہے جس کی بیس کے اوپر آپ کافی اچھی فریلانسنگ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپیک ہے وہ یہ ہے کہ 3D ہم کرنے کے لیے کون سا پروگرام سیکھیں کون سی اپلیکیشن سیکھیں چاہے وہ آرکیٹیکچر کے حوالے سے ہو چاہے وہ پروڈکٹ مارڈلنگ کی حوالے سے ہو چاہے کوئی بھی ویڈیو لائزیشن ہو اس کے لیے ہم کون سی پروگرام سیکھیں کون سی اپلیکیشن سیکھیں نمبر ایک اور نمبر دو پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے لیے ہماری جو کمپیوٹر سپیسیفکیشنز ہیں وہ کیا ہونی چاہیے ہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ ایک پارڈ ہے اس سارے سکل کا اس سارے پروگرام کا تو سب سے پہلے ہمیں ڈسکس کرتے ہیں کہ کون کون سی پروگرام جو سیکھنے ہم نے 3D آرکیٹیکچر کے حوالے سے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں یا پروڈکٹ مارڈلنگ کے حوالے سے آپ کام کرنا چاہتے ہیں پروڈکٹ مارڈلنگ کیا ہے جیسے کوئی فرنیچر ہو گیا یا پھر یہ جو گھڑیاں ہوتی ہیں واچیز ہوتی ہیں کوئی بھی چیزیں ہی اسی ٹھیک ہے ٹرائپوڈ ہو گیا موبائل ہو گیا اس کے 3D مارڈلہ کا آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کون سے اپلیکیشن آپ کو سیکھنی چاہیے سب سے بہلے بات کرتے ہیں آرکیٹیکچر کے حوالے سے آرکیٹیکچر کے حوالے سے بہت ساری اپلیکیشن آپ کو ملیں گے صحیح ہے جس کے اندر مایا بھی ہے اور سکیچپ بھی ہے اس طرح کافی زیادہ اپلیکیشن لیکن جو ورلڈ وائٹ سب سے زیادہ فیمس ہے یا جس کا لوگوں کو پتہ ہے وہ ہے 3D سٹوڈیو میکس جس کو عام زبان میں 3D میکس بھی کہا جاتا ہے تو آپ نے 3D میکس کو دیکھنا ہے کہ 3D میکس کیا چیز ہے کیوں کہ جب بھی آپ پر فریلانسی کریں گے یا جاب کریں گے 3D کے اندر تو لوگ آپ سے یہی پوچھیں گے کیا آپ کو 3D میکس آتا ہے کیونکہ 3D میکس ہی کے بارے میں سب کو پتہ ہے اور یہ ہی سب سے بڑا ایک پروگرام ہے 3D کی اپلیکیشن ہے جس کے اندر آرکیٹیکٹر ویجولیزیشن کے لیے 3D میکس کو کام کیا جاتا ہے صحیح ہے جی ایک بات کلیر ہوگی کہ آپ نے 3D سٹوڈیو میکس کو سیکھنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے آپ نے ایک مادل تیار کر لیا ہے آپ نے گھر کا جو ہوم ہے یا گھر کا جو ہوم ہے آپ نے ایک تیار کر لیا ہے 3D مادل اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر جو بھی تیار کر لگانے کے بعد لائٹس کر لگانے کے بعد اس کو رینڈرنگ کے لیے کچھ اور پروگرامز یوز ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ انسٹال ہوتے ہیں جو 3D کے اندر ہی انسٹال ہوتے ہیں جن کو پلگ انز بھونتے ہیں اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے ایک بات کلیر ہو گئی کہ ہم نے 3D سیکھنے کے حوالے سے یا پروڈکٹ مادلنگ کے حوالے سے تو ہم نے 3D سٹوڈیو میکس کو سیکھنا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ کون سی تھی کمیٹر سپیس ایکویشن دیکھیں جب میں نے 3D میکس سیکھا تو دوہزار پانچ کا جو ورزن تھا وہ میں نے انسٹال کیا پھر اس کے کچھ دیر بعد ہی مجھے دوہزار ساتھ میں نے انسٹال کر لیا یعنی مین جو میں نے کام اپنا شروع کیا سیکھنے کا وہ ٹو تھوزن سیون کے اوپر میں نے شروع کیا شاید دوہزار پانچ میں نے کیا ہی نہیں تھا ایسے میرے ذہن میں لیکن میں دوہزار ساتھ جو ہے اس کے اوپر میں نے کام شروع کیا تھا اور یہ بات ہے دوہزار ساتھ یا آٹھ کی ہی یہ بات ہے تو اس کے پر میں نے کام سیکھنا شروع کیا تو اس وقت جو کمپیوٹر ہوا کرتے تھے ہمارے پاس وہ ہوتے تھے پینٹی ایم تھری پینٹی ایم فور کسی کے بعد بڑا اچھا کمپیوٹر تھا وہ پینٹی ایم فور نہیں تو پینٹی ایم تھری تو میں نے جو شروع کیا تھری ڈی کو وہ پینٹی ایم تھری کے پر میں نے شروع کیا تو بس ایسا سمجھ لیں کہ جب بھی تھوڑی سی کسی چیز کی ویلیوز یا کوئی سیگمنٹ سو گھڑا بڑھا دیا جاتے تو اس کی کوالٹی اچھی کرنے کے لیے سموثنس دیکھنے کے لیے تو آپ کا کمپیوٹر جب وہ سو جاتا تھا تو آپ بیٹھے ہوئے آپ موو کرے گا پھر ایک الاس ٹیپ کریں گے پھر ایک الاس ٹیپ کریں گے پھر ایک الاس ٹیپ کریں گے بھی اچھی طرح سے کچھ ٹیچرز اچھے مل گئے بعد میں تو پھر میں نے جو انا سسٹم لیا نیا اس وقت میں نے ٹونٹی فائیو تھوزنڈ کا کمپیوٹر بنوایا تو اس کے اوپر میں نے کام سٹارٹ کیا تو زندگی کچھ آسان ہو گئی کیونکہ یہ جو 3D کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں یہ کمپیوٹر کی کوئی بھی دوسری اپلیکیشنز تو یہ سب سے زیادہ ہیوی گرافک ان کے ہوتے ہیں اور ان کے لیے آپ کے کمپیوٹر کی سپیسیفکیشن جتنی ہوں اتنی بہتر ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر لیپ ٹاپ ہے آج تو لیپ ٹاپ ہر کسی کے پاس اگر لیپ ٹاپ ہے تو آئی 3 آئی سیون اس طرح سے جو آنا سب کے پاس ہیں تو یہ اس کے ان کے پر آپ کام کر سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے بس کچھ ٹرکس ہوتی ہیں کہ جو آپ یوز کر کے تو اپنے کمپیوٹر کا بہت زیادہ لائٹ کر سکتے ہیں مثلا کوئی آبجیکٹ ہے جو کہ کافی زیادہ ہیوی ہے تو آپ ان کی پراکسیز بنا سکتے ہیں جیسے یہ ٹریز یا پلانٹس پودے بگرہ ہوتے ہیں یہ کافی ہیوی ہوتے ہیں تو ان کی آپ پراکسیز بگرہ بنا سکتے ہیں جس کی مدد سے آپ کا جو آبجیکٹ ہے اگر اس کا ویٹ اس کا سائز جو ہے ایک جی بھی ہے یا سات سو ایم بھی ہے آٹھ سو ایم بھی ہے یہ عام یہ عام نارمل چیزیں ہیں تو ان کو آپ جب پراکسی کے اندر کنورٹ کرتے ہیں تو وہ چند کے بیز کے اندر آجاتا ہے صحیح نا تو ان کو پھر آپ یوز کر سکتے ہیں تو آپ کا سسٹم بہت زیادہ لائٹ رہتا ہے تو اس کا اگر یہ بہت زیادہ ہیوی اس کے لئے سپیسکلین چاہیے ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ سیکھ نہیں سکتے ہیں آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے آپ کے پاس جو بھی کمپیوٹر ہے پینٹیوم 3 تو ہے ہی نینا پینٹیوم 4 بھی نہیں ہے تو آئی 3 آئی 5 7 اس طرح سے جو ہیں لوگوں کے پاس تو ہیں آپ کے پاس سب کے پاس ہوں گے تو آپ ان کے اوپر کام سٹارٹ کریں 3 ڈی کو انسٹال کریں 3 ڈی کو انسٹال کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو اگلی ویڈیو مطلب ہوں کہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور بیل نوٹفکیشن کو آپ کو ضرور پیس کرنا ہے اور ویڈیو کو پورا آج کیا کریں سلام علیکم